بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچے بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے جی بچوں اسلامیات کا ہم کریں گے باپ چہارم کا سبق نمبر تین باپ چہارم ہے جی آپ کا اخلاق و عداب باپ چہارم ہے اخلاق و عداب اس کا ہم سبق نمبر تین کریں گے خدمت خلق تو اپنی کتابیں کھولیے جی پیارے بچوں آپ کا ہے جی یہ سبق نمبر تین باپ چہارم کا خدمت خلق اس کی ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں خدمت خلق سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی مقلوق کی خدمت کرنا اسلام میں خدمت خلق پر بہت زور دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقلوق کی خدمت کرنے والے کے بارے میں فرمایا ہے لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہچائے اسلام میں لوگوں کی مدد کرنے اور ان کی تکلیفیں دور کرنے کو عبادت قرار دیا گیا ہے رشتہ داروں بیوہوں مہتاجوں مسافروں اور مسیبت زدوں کی خدمت کرنے اور ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کا بڑا عجر و سواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیوہ مسکین اور یتین کا کیا رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہیں اجتماعی طور پر لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ادارے قائم کرنا مثلا اسپطال بنوانا غریب اور یتین بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا پانی کا بندبست کرنا مسجد تعمیر کروانا تعلیمی ادارے قائم کرنا اور صحت مند معاول کے لیے تفریق گائیں تعمیر کرنا یہ تمام خدمتِ قلق کے ہی کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترضی عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے حسن سلوک کرتے تھے ایک دن ایک عورت مکہ مکرمہ کی ایک گلی سے گزر رہی تھی کہ اس کے سر پر اتنا بوجھ تھا کہ اس کے لیے قدم اٹھانا مشکل تھا لوگ اسے دیکھ کر ہنسی اڑانے لگی رسول اللہ علیہ وسلم نے سورت کو دیکھ کر اس کا بوجھ خود اٹھا لیا اور اس کے گھر پہنچا دیا حضرت زیاد رضی اللہ علیہ وسلم ایک موجز خاندان کے فرد تھے ڈاکوں نے انہیں پکڑ کر غلام بنا لیا اور پھر فروک کر دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خریدا اور پھر رضی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا حضرت زیاد رضی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا حضرت زیاد رضی اللہ علیہ وسلم کے والد کو اپنے بیٹے کا پتا چلا تو پتا چلا تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ زیاد رضی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئے حضرت زیاد رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور ان سے کہا کہ میں نے ایسی بات دیکھی کہ ان پر کسی کو بھی ترجی نہیں دے سکتا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ضرورت مند آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور کچھ اتا کرتے اگر گھر میں کچھ نہ ہوتا تو کرز لے کر اس کی مدد کرتے ایک مرتبہ ایک ضرورت مند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مدد کی کہ اسے روزگار پر لگا دیا تاکہ آئندہ اسے بھیک مانگنے کی ضرورتی نہ رہی صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل سب سے پہلے نبی کرسلم کا طرز عمل بیان ہوا ہے آپ صحابہ اکرام کا صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت خلق کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ ہرات کو مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے اور ضرور مند لوگوں کی خبرگیری کرتے حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم نے نے کئی غلاموں کو بھاری رقم ادا کر کے ازاد کرا دیا ہزاروں درم لے کر ایک یہودی سے پانی کا کونہ کریدا اور مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم انہا کے دروازے پر کسی پر کبھی کوئی مانگنے والا خالی ہاتھ نہ جاتا تھا آپ رضی اللہ علیہ وسلم نہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری کر کے تھوڑے سے جو حاصل کیے جب کھانا تیار ہوا تو ایک مسکین نے صدا دی آپ رضی اللہ علیہ وسلم نے کھانا اسے پیش کر دیا دوسرے دن دوبارہ مزدوری کر کے کچھ کما کر لائے اور جب کھانا تیار ہو گیا تو دروازے پر ایک ہی تیم نے صدا دی آپ رضی اللہ علیہ وسلم نے تمام کھانا اسے دے دیا تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا کہ دن بھر مزدوری کے بعد آپ جب کھانے کا سمان لے کر آئے اور کھانا تیار ہو گیا تو وائر ایک قیدی نے کھانے کیلئے صدا لگائی حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے کھانا اسے دے دیا اور خود گھر والوں کے ساتھ موکہ رہنے پسند کیا خدمت خلق کے فوائد مقلوق کی خدمت کرنے والے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اس سے آپس کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں حضرت علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کوئی کسی مسلمان بھائی کی تقلیف دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے مصیبتوں کو دور کرے گا ہمیں چاہیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام دن اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تمام انسانوں سے محبت کریں دوسروں کے کام آئیں بڑوں کی عزت کریں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کریں اور ہاں جتمندوں کی اپنی استعاد کے مطابق مدد کریں یعنی جتنی ہم مدد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے بچو یہ ریڈنگ تو ہماری ہو گئی ہے خدمت خلقی اب ہم اس کا کرتے ہیں جی ایکسسائز ایکسسائز بلکل ہم بک کے اوپر ہی solve کریں گے پہلے ہے جی بیوہ مسکین اور یتین کا خیار رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈیش کرنے کی طرح ہے جی بچو میں یہاں یہ فیل کر رہی ہوں خال جگہ پرن پین کے ساتھ لیکن آپ نے اس کو پینسل سے کرنا ہے بیوہ مسکین اور یتین کا خیار رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈیش کرنے والے کی طرح ہے جہاد آپ نے پینسل کا استعمال کرنا ہے اوپر ڈیٹ ڈی بھی لگانی ہے لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو ڈیش پہنچائیں فائدہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں خدمتہ خلق سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی مقلوق کی ڈیش کرنا خدمت کرنا حضرت عمرہ ظلت اللہ تعالیٰ رات کو مدینے کی ڈیش میں گشت کرتے تھے گلیوں میں مقلوق کی خدمت کرنے والے سے ڈیش بہت خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا لوگوں میں کیسا ہے عبادت کرنے والا بہترین یا عام آدمی بہترین اس پہ ٹک کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مزدوری میں کیا حاصل کیا گندم چاول جو جو اس پہ ٹک لگائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک سے متاثر ہو کر کس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر کس صحابی نے آپ اپنے والد کے ساتھ جانے سے نکار کر دیا حضرت حکیم بن حزام حضرت کرمہ حضرت زید رضی اللہ تو حضرت زید حضرت عثمان نے کس سے کوئا خرید کر مسلمانوں کے خدمت کے لئے وقف کر دیا عیسائی سے یہودی سے پارسی سے انہوں نے یہودی سے کوئا خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کیا تھا پینے کے پانی کا بند بست کرنا کیسا کام ہے حدمت کلق کا اماندالی کا یا سادنی کا بالکل یہ خدمت خلق کا کام ہے جی بچو اب یہ ایکسسائز ہماری ہوگی اب ہم چلتے ہیں سوال جواب کی طرف تو پیارے بچو یہ تو ہیں آپ کے سوال جواب یہ آپ نے نوٹ بک پہ کرنے میں آپ کو ان کی ریڈنگ کرواتی ہوں آپ نے بک سے دیکھ کر یہ نیٹ کوپی پہ جو ہے نا اتارنے اور چیکنگ ڈیٹ پہ اس کو چیک بھی کروانے ہونے ہیں سوال نمبر ایک خدمت خلق سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے خدمت خلق سے مراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے سوال نمبر دو یہ کوپی پہ لکھنے ہیں اسلامیات کی سکول کی اسلامیت کی کوپی پہ سوال نمبر دو خدمت ایک خلق کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کی خدمت کرنے والے کے بارے میں رشاد فرمایا خیرن ناسی من ینفہون ناسی یعنی کہ لوگوں میں بہتر بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہچائے سوال نمبر تین اجتماعی خدمت کرنے کے لیے کون سے ادارے قائم کیے جا سکتی ہیں اس کا جواب ہے جی ہسپتال بنوانا گریب اور یتیم بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا پانی کا بندوبست کرنا مسجد تعمیر کروانا تعلیمی ادارے قائم کرنا اور تفریق آئیں تعمیر کرنا اجتماعی خدمت کے کام ہیں سوال نمبر چار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے خدمت خلق کے بارے میں ایک مثال تحریر کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سرسنے سلوک کرتے تھے ایک دن ایک عورت مکہ مکرمہ کی ایک قلی سے گزر رہی تھی اس کے سر پر اتنا بوجھ تھا کہ اس لیے قدم اٹھانا مشکل تھا لوگ اسے دیکھ کر ہنسی اڑانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر اس کا بوجھ اٹھا لیا اور اس کے گھر تک پہنچا دیا سوال نمبر پانچ خدمت خلق کے فوائد کیا ہیں جواب خدمت خلق کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اس سے آپس کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں اور پیسے کا ارتقاض نہیں ہوتا ٹھیک ہے دیکھیں بچو یہ ٹوٹل پانچ سوال ہیں سوال نمبر ایک دو تین چار اور پانچ یہ پانچوں سوال میں نے آپ کو ریڈ آؤٹ کروا دیئے ہیں question بھی اور answer بھی بچو آپ نے جو آپ کی سکول کی نوٹ بک ہے نا یہ والی اسلامیت کی سکول کی کلاسور کی نوٹ بک اسلامیت کی وہ کھول نہیں ہے اس پہ آپ نے یہ سبق نمبر جو ہے آپ کا تین خدمت خلق اوپر آپ نے topic دے کے سبق نمبر تین خدمت خلق لکھ کے تو یہ سارے سوال جواب بھی کرنے exercise آپ نے book پہ کرنے ہیں exercise کو آپ نے copy پہ نہیں کرنا یہ جو exercise ہے نا یہ آپ نے صرف book کے اوپر solve کرنے ہیں یہ آپ نے copy پہ نہیں کرنے ہیں صرف question answers only سوال جواب سوال نمبر ایک دو تین چار پانچ یہ پانچوں سوال جو ہیں آپ اپنی نوٹ بک پہ اتار لیں ٹھیک ہے اور مقرر کردہ date پر آ کے آپ اس کو check بھی کروائیں ٹھیک ہے بچو تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پورے chapter کی بڑے اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی خدمت خلق کے بارے میں آپ لوگ وہ اچھے طریقے سے جان چکے ہوں گے نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں تو ہم نے سیکھا کیا ہے پیارے بچوں نے سیکھا یہ ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نظر اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور تمام انسانوں کے محبت کریں اور دوسروں کے کام آئیں اور بڑوں کی عزت کریں اللہ تعالیٰ کی مقلوق کی خدمت کریں اور حاجت مندوں کی اپنی جتنی ہماری پوکٹ ہے جتنی ہماری پوکٹ اجازت دیتی اس کے مطابق ان کی مدد بھی کریں کیونکہ جو مقلوق کی خدمت کرنے والے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو اس میں آپ سے تعلقات بھی بہت اچھی ہوتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کوئی کسی مسلمان بھائی کی تکلیف دور کرے گا اللہ بھی قیامت کے دن اس سے ان مصیبتوں کو دور کرے گا تو پیارے بچوں یہ سارا کام آپ نوٹ کر لیجے گا اور یاد بھی کر لیجے گا